موسیقی میں آپ کو یہ بتاؤں جس کیس جو انہوں نے فائل کیا ہے کتنے مہینوں سے جو جیل میں بیٹھے ہیں اور یاد رکھیں یہ بھولنا نہ کہ گھانا سناوڑا میں امران خان اور شام احمود پر کیا چاجز لگائیں غداری کے اور غداری کیا کیا کی ہے؟ اب غداری بھی واقعی سے سننے غداری یہ ہے کہ امران خان نے یہ بتا دیا تھا ڈانلو نے باجوا صاحب کو دھیجا تھا پیغام کہ تم حکومت قرار دو یہ غداری کی تھی انہوں نے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے اب جو امران خان گیل میں اس ہی ہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈانلو اور باجوا کے ساتھ غداری کی ہے کہ ان کا جو آپس کا پیغام تھا وہ آپ نے لوگوں تک نہیں بتانا چاہیے تھا لیکن اب جو یہاں مارے ججز ہیں انہوں نے بڑا غور سے سنا بھی اور انہوں نے تافی سوالات بھی کیا اور وہ خود بھی حیران ہو رہے تھے پیپے نے یہ تو بتا دو کہ اس کے اندر جو کاغذ ہے اس کے اندر ہے کیا اس کے اوپر سماعت آج ختم ہوئی ہے اور یہ سماعت منتبی نہیں ہوئی ہے یہ سماعت کنٹینیو کریں گی اچھا آج آپ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کارکنان بھی موجود ہے پی ٹی آئی کے ٹائگرز بھی موجود ہیں تو یہاں پر یہ علام کیلئے پروٹیسٹ ہوگا یا پھر آگے بھی جائیں گے پارلیمنٹ کے بعد سب سے ضروری چیز تھی جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے لیے دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا کیس ہے یہ ایک حکومت جب تھی جب پارلیمنٹ تھی اب یہ کیس بنا تھا جس کے اوپر آپ کا چیئرمنٹ اور وائس چیئرمنٹ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے پہلے حکومت گرائی گئی جس کو ہم کہتے ہیں ایک پیغام آیا باجبا صاحب نے حکومت کرائی اس کے بعد ان دونوں کو ایرانہ سناوڈانے جیل میں ڈال دیا گیا ہے اب جب یہ لوگ ایمینیز اور ایمپی ایز اور سارے پارلیمنٹیرینز جب پورٹ میں آکے کیس کی ٹیٹیلز اور تفصیل سنیں گے تو ان کو بھی بہتر سمجھ آئے گی کہ اپنی پارلیمنٹ میں جا کے انہوں نے کس طرح انس کو پریزنٹ کرنے اس نے بہت ضروری تھا کہ پارلیمنٹیرینز آکے کوٹ میں سنیں کہ پروسیڈنگز کیسے جاتی ہیں وہ چبران خان کو آپ ایچ سے پہلے میڈم باہر دیکھ رہی ہے کہ وہ آ سکیں گے نہیں یہ اب جیجز کے اوپر ہیں آپ امید کرتی ہیں ان جیجز سے اکے تو نہ دے بھائی کبر تو پورا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جیجز کبر تو کر رہے ہیں جیجز بس اتنی احمقانہ کیس ہے اور اس مندگی والا کیس ہے جیجز سب کے لیے یہ گھتاری ہی سمجھا دیا ہے اندھی شرم آ رہی ہے ہم سب کو کہ کسی کو بتائیں یہ گھتاری انہوں نے یہ کیا کہ دولاریوں نے جو پرام دادر ہو گیا تو وہ کیوں لوگوں کو بتا دیا ہے یہی ہے نا گھتاری اب یہ اس کو ختم کرنا ہی ہوگا یہ زیادہ دیر اس کے اوپر چلا نہیں سکتے یہ تو ہمارے سارے گل کی بڑی شرمندلی ہے امران خان صاحب کی آنکھ کی خرابتی انفیکشن ہوا تو وہ کیسے اس کے الان کھان کو تک رہا ہے لوگوں کو میں ٹھوڑی تھی آپ لوگوں کو گھوڑ سے نہیں سنتا ہم نے کہا تھا ہم نے کہا تھا وہ شکر ہیں کہ ہمیں بتا دیا تو روگر کوئی مخلہ ہو پکر ہمارے ڈاکٹر آئیں بس لے ہی ہیں باقی صحت ان کی ٹھیک وہ کیسے کیا تم جارتا ہے وہ صحیح جا رہے ہیں وہ صحیح جا رہے ہیں یہ بہتا چند ہے جب انتے ہیں جب انتے ہیں اچھے سونہ سیٹوں کے منڈیٹ کے اوپر آکے پجاب کی مہرانی بن گئی ہے انہوں نے جیل بن گواہ دی ہے تاکہ ہم دو جا کے فیملیز ان کے ساتھ ملنا سکیں آج شاہ محمود کی فیملی پر گئی ہے آج ان کا ملاقات کا بندہ انہوں نے کہا بینڈ ہے شاہ محمود کی فیملی سے نہیں مل سکے وہ سولیٹری میں ہے لیکن یہ سن لیں مریم نواز دو جیل پہنچ گئی وہ کس کو ملنے گئی تھی بھلا انہوں نے کہا ساگر جیل بند ہو گئے ہیں یہ کیا مقابلہ کر رہے ہیں یہ جو خاتون ہے نا یہ جو خاتون ہے یہ بھول جائے کہ یہ تماشا کرے گی اور ہم دیا بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے چوری کے بینڈیٹ لے کر جو گئے مریم نواز سریعا سی انتقام لے رہی ہے قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل فل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ با خبر قدرت ہر وقت بر وقت